موسیقی قوالیٹیٹیو اینالیسس یہ انجرینگ والے کو سرو سے اس لیوس میں ہیں نیٹ والے کے لیے یہ اس بار فرس ٹائم جورا گیا ہے پہلے نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس میں یاد بہت کرنا ہے ہے نا بہت ہی یاد رکھنا ہے بہت زیادہ پریکٹیس کی ضرورت ہے اس پہ بہت ہی پریکٹیس ٹھیک ہے تو کوالیٹیٹیو اینالیسیس نام سے ہی کلیر ہے ہم لوگ دو طرح کی انیلیسیس پڑھتے ہیں ایک کوانٹیٹیٹیو جس میں ایماؤنٹ کیسے نکالا جائے گا لیکن یہ ایماؤنٹ نہیں کوالیٹی گن کا عدیان کرنا ہے اور تب پتہ کرنا ہے کون کیا ہے ٹھیک ہے تو it is the branch of chemistry which deals with analysis of ions present in a salt اور mixture of salt salt کا mixture ہے یا کسی ایک salt میں کون سے این ہے کون این ہے اس کا جو بسلیشن کریں گے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کوالیٹیٹیو اینالیسیس یا salt کیونکہ salt کا ہی تو ادھیان کر رہے ہیں تو salt کی جب بات کر رہے ہیں تو اب آپ یہاں پر سمجھیں salt کوئی بھی ہوتا ہے کوئی بھی salt لے لیجئے تو salt جو ہوگا جیسے سب سے کٹائن اور این آئین کا الگ الگ نام ہے تو دیکھئے salt بنتا کیسے اب تو جانتے ہیں ایسیڈ اور بیس ری ایکٹ کرے گا تو کیا بنے گا سالٹ اور واتر ایسیڈ بیس ری ایکٹ کر کے سالٹ اور واتر بنے گا تو ایسیڈ پانی میں جائے گا تو گلے گا تو کیا دے گا ایس پلس آئین اور ایک این آئین بیس پانی میں گل کر ایک کٹائن دیا اور کیا دے گا او ایچ مائنس اور یہ ایچ اور او ایچ مل کر کیا بنا دیا ایچ ٹو اور اس کا کٹائن اور این آئین مل کر کیا بنا دیا سالٹ بنا دیا ٹھیک ہے تو سالٹ میں این آئین کہاں سے آیا ایسیڈ سے تو جو ایسیڈ سے آیا اس کو ہم لوگ acidic radical کہیں گے یعنی anion کو کیا کہیں گے acidic radical a for anion a say acidic radical تو جو salt بنانے میں جو iron acid سے آئے گا اس کو acidic radical اور جو base سے آئے گا اس کو کیا کہیں گے basic radical تو بتائیے base سے کون جا رہا ہے cation cation کو کہیں گے basic radical anion کہاں سے آ رہا ہے acid سے اس لئے anion کو کیا کہیں گے acidic radical کہیں گے ٹھیک ہے اور یہی cation اور anion کا ہم لوگوں کو study کرنا ہے اسی کا analysis کرنا ہے ٹھیک ہے یہی جو cation اور anion تو cation کو کیا کہیں گے basic radical anion کو کہیں گے acidic radical ان دونوں کا جو study کیا جاتا ہے الگ الگ cation کا الگ کریں گے اور anion کا الگ کریں گے تو یہ جو test ہے analysis کئی طرح کا ہے ہے نا کئی طرح کا اسی میں ایک جو ہوتا ہے کیا نا ایک dry test ہوتا ہے ایک weight test ہوتا ہے dry test میں ہم لوگ aqueous solution کا بیوار نہیں کرتے direct salt کو لے کر ہم لوگ اس کو study کرتے ہیں اور ایک میں salt کا solution بنا کر تب اس کا different reagent سے react کڑا کر تب study کرتے ہیں تو اس کو weight test کہتے ہیں weight w-e-t weight weight مطلب بھیگا ہوا ہے نا weight w-e-i-g-s-t weight ہے نا weight مطلب بھار w-a-i-t weight انتجار کرنا w-e-t weight بھیگا ہوا ہے نا تو اس پہ ایک student وہ آ کر گھر پہ کہہ رہا ہے 6-7 میں لیکن میں اگلے دن سے school نہیں جاؤں گا لیکن کیوں اسکول پہ teacher لوگ ہی آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں وہ confused ہیں اور ہم کو بھی confused کراتے ہیں ہم نہیں جائیں گے لیکن کیا confusion کیا ہے بائیلوجی والے teacher آ کر سیل کا مطلب بولتے ہیں کوسی کا چھوٹا کوٹری ہمارے باڈی میں جو ہوتا ہے phoenix والے teacher آ کر سیل کا مطلب بولتے ہیں بیٹری ہے نا history والے teacher آ کر کے سیل کا مطلب بولتے ہیں وہ جیل کا کوٹری ہے نا وہ اس پہ بتا رہے ہیں تو پھر کوئی economics والے teacher آ کر کے بولتے ہیں سیل کا مطلب بیچنا ہے نا تو یہ جو اور پھر انگلیز والے teacher آ کر کے سیل کا مطلب کہتے ہیں تیرنا تیرنا جیسے ہوتا ہے نا s a i l سیل now کا جو تیرنا ہوتا ہے وہ سیل پھر s e double l سیل بیچنا s a l e سیل چھوٹ کے ساتھ بیچنا چھوٹ اس پہ سیل اگر لکھا ہو ہے تو وہ چھوٹ اس پہ s a l e c e double l پھر s h e double l سیل کا مطلب کبھر کبچ کبھر ٹھیک ہے تو c e double l سیل کا مطلب بیٹری بھی ہوتا ہے سیل کا مطلب کوسی کا بھی ہوتا ہے تو اور اس سیل کا مطلب کوٹری بھی جیل کا کوٹری کو بھی سیل کہتے ہیں تو ایک ہی چیز آتا ہے وہ dry test ہوا اور ایک ہوتا ہے wet test جس پہ aqueous solution لے کر اس میں ترہ ترہ کے reagent سے react کر آکر جو result آتا ہے اس سے ہم لوگ کنکلوزن پہ 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 ہنچتے ہیں کہ یہ اس طرح کے katayen ہوں گے ٹھیک ہے تو depending on the physical state of salt taken for the analysis there are two types of analytical test جس میں ایک ہے dry test آگے آئے گا weight test ٹھیک ہے اس پہ solution لینا پڑے گا dry dry test میں کیا dry salt is taken for analysis اس پہ dry مطلب اس پہ solution تیار نہیں کریں گے تو یہ جو dry test ہوتا ہے اس کے کئی type ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے physical examination ایسے دیکھ کر کے ہم لوگ check کر لیے ہے نا وہ check کرنا ہوتا ہے وہ بھی چیز ہے لیب میں سب سکھا جاتا ہے پہلے اس کو دیکھئے پھر ایسے touch کر دیکھئے سونگ یہ test کیجئے یہ سب چیز کو بتایا جاتا ہے پھر wash glass میں organic compound کو رکھئے رکھ کر اس کو تھوڑا گرم کیجئے گرم کرنے کے بعد پھر wash glass کو نیچے رکھئے تو touch کر دیکھنے پر وہ sticky ہے مطلب چپ چپ لگ رہا ہے یا sticky نہیں ہے تو یہ سب چیز لیب میں جب پریکٹیکل کرتے تو یہ سب بتایا جاتا ہے سب سے پہلے پہلا دن بتایا جاتا ہے سالیڈ کدھر ہوتا ہے لیب میں کہا رکھتے ہیں لیکویڈ کہا رکھا جاتا ہے گیس کو کہا رکھا جاتا ہے کیسے کیوں ایسے رکھا جاتا ہے کیا کیا سابدھانی بردت نہیں ہے یہ اس کے بعد second class میں ہم لوگ کو بتایا گیا تھا لیب میں کہ کانچ کے نلی کو کیسے مورتے ہیں جیسے گیس بنانے میں ٹیوب کو مورنا پڑتا کبھی نائنٹی پہ کبھی ون ٹوینٹی پہ الگ الگ انگل سے مورنا ہوتا ہے تو اس ٹیوب کو موریں گے کیسے یہ سب ہم لوگ مورتے تھے یہ سب پہلے سکھانا پھر اس کے بعد یہ salt test سب titration salt test اس کے بعد آپ کو یہ ido form test یہ سب ہم لوگ practically کیے جگل examination test ہوئی نا دو chemistry میں پہلا دن کر کے اس کے بعد اس کو بتایا کہ پہلے اس کو لیجئے اس کو لے کر کے واج گلاس پہ لے کے ایسے تورا چھوکے دیکھئے پھر سون کے دیکھئے تیسٹ کر کے دیکھئے سب چیز بتا دیا دونوں سٹوڈنٹ اس روڈ سے جا رہا ہے اچانک سامنے میں روڈ پہ کالا کوئی چیز گرا ہوا دکھا ہے نا وہ بولا رکو رکو اس کا کیمیکل انالیس کرتے ہیں ویسا نہیں کیجے آپ لوگ ہے نا کیمیکل انالیس کرتے ہیں وہ اٹھایا ایسے یہ چپ چپا لگ رہا ہے سون کے تو اس کا اس ایسا آپ لوگ نہیں کیجے گا کیمیشٹری فیجیکس والے اس پر بہت سارا جوک بنا ہوا ہے کی ایک فیجیکس والے کیمیشٹری والے اور مید والے ندی کے کناڑے سے جا رہے تو سٹیڈی کر رہے تو آج دیکھتے ہیں مید والا بولا کہ دیکھتے ہیں ہم اس کا یہ فیجیکس والا کی یہ واتر کا ہم ناپنے کے لئے جاتا ہے وہ جم کیا اور وہ اندر باہر نکل نہیں رہا ہے تو پھر دوسرا مید والا بولا کہ دیکھتے ہیں یہ کتنا گہرہ گیا ہے ساید ندی کا گہرہ ہم گہرہ ہی ناپ کے آتے ہیں وہ گیا وہ بھی نہیں نکلا کو ضرورات کیمیسٹری والا باہر سے یہ دونوں کے دونوں جلوے گھلنسیل ہیں بول کے نکل گئے جلوے گھلنسیل ٹھیک ہے تو یہ وہ فیجیکل یہ اگزامنیشن ٹیسٹ باہر سے ہم دیکھ کر کے ہم لوگ پتا کریں گے وہ کیا ہے تو فیجیکل اگزامنیشن فیلیم ٹیسٹ یہ بھی بتائیں گے ہم یہ کر کے فیلیم ٹیسٹ اور یہ سب کیسے کیا جاتا ہے اس کو مطلب کوشش کریں گے ہم ویڈیو کے درہو دکھانے کا بوریکس بیٹ ٹیسٹ مائکرو کاسمک بیٹ ٹیسٹ چارکول کیویٹی ٹیسٹ سا ہے یہ مطلب پورا انارگینک کا نیچور ایک جگہ آ جاتا ہے جتنے انارگینک کمپاؤنڈ ہے سب کو ہیٹ کرنے پر کون ڈی کمپوز کر کے کیا بنائے گا یہ پورا اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہی دکھت ہو جاتی ہے پھرسٹ چپٹر پڑھانے میں پہلا چپٹر رہے سم بیسی کنسیپ سب کیمیشٹری جسے مول کنسیپ سٹوائی کیومیٹری آتے ہیں اور سٹوائی کیومیٹری میں آپ کو ریاکشن دے دے گا اس کو ہیٹ کیے کتنا ریسی ڈیو بنا اب ہیٹ کرنے پر وہ کیا بنے گا اس لیویل میں پہنے ہی نہیں یہ تو باد میں پڑھنا ہوتا ہے تو وہ سٹوڈن کو پتا ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتا بنا نہیں پاتا تو میرے حساب سے سٹوائی کیومیٹری کو کیمیشٹری میں پڑھنا جرور ہی سٹوڈن کو لیکن وہ انتیم میں پڑھنا چاہیے کہ جب اس کو ان آرگینک کا اور آرگینک کے ریاکشن کا آئیڈیا ہو جائے کہ اس سے کیا بنتا ہے کیا کیا پروڈکٹ بنتا ہے جب آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد وہ اس کو بہتر سمجھے گا لیکن آج کل کورس کا بات آگیا ہے یہ تو کورس ایسا بنایا ہوا ہے کہ کی کیمیشٹری میں تو بہت دکت ہوتی ہے پرھانے میں مطلب اب ہائیڈرو کاربون پر آئیں گے اور اس کو سمجھنے کے لئے جو میکانزم چاہیے میکانزم ٹویل میں ہے ہے نا تو دکت ہو جاتی ہے اس کو سمجھانے میں تو اس میں کیا ہے ڈرائی ٹیسٹ ہم لوگ پہلے پڑھیں گے تو مطلب فیجیکل اسٹیٹ جس کرنے کے لئے ہم لوگ سالٹ کو اگر درائی مطلب سرپ سالٹ لیں گے اس میں کوئی ہم لوگ وارٹر کا انس نہیں رہے گا یا سالوسن نہیں لیں گے تو وہ درائی ٹیسٹ ہوگا اور اگر سالوسن لے کر اس کا ریاکشن کرائیں تو وہ ویڈ ٹیسٹ ہوگا درائی ٹیسٹ کو کئی حصے میں باڑھتے ہیں اس میں فیجیکل اگزامنیشن ٹیسٹ فلم ٹیسٹ بوڑکس بیڈ ٹیسٹ مائکرو کاسمک بیڈ ٹیسٹ چارکول کیوٹی ٹیسٹ کوال نائٹ ٹیسٹ اور ڈرائی ہیٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ ایک ایک کر کے ہم لوگ پڑھے گے سب سے پہلا کی فیجیکل اگزامنیشن ٹیسٹ میں فیجیکل اس کو دیکھ کر کے فالوئنگ کنکلوجن can be drawn from فیجیکل اگزامنیشن of سالٹ سالٹ کو دیکھ کر کے کنکلوجن کی اگر سالٹ کلرڈ ہے تو اگر جنرلی کنسیسٹ اف سالٹ اگر کلرڈ ہو گیا تو ہم اس میں ترانزیشن میٹل کا کٹائن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے if سالٹ is wet اور ہائیگروسکوپک ہائیگروسکوپک اگر ہوگا مطلب اس کو اگر ایسے ہم چھوڑ دے رہے ہیں اوپین تو دیرے دیرے وہ گیلا ہو جاتا ہے جیسے نمک ہے نمک کو برسات کے دینوں میں نمک کو اگر رکھ دیجے کھلا کنٹینر میں دیرے دیرے پسیج جاتا ہے پانی چھوڑنے لگتا ہے کہتے نا پانی چھوڑنے نہیں لگتا وہ moisture absorb کر لیتا ہے absorb کر کے اس میں گھول جاتا ہے تو اگر ایسا ہوا اس کو چھوڑنے پر تو نمک میں ایسا کیوں ہوتا ہے نمک پانی کیوں چھوڑنے لگتا ہے مطلب وہ کیوں دیرے دیرے گلا ہو جاتا یا پسیج جاتا ہے اس کا کارن ہے نمک میں mg cl2 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور mg cl2 ہی water بہت اچھا water absorb ہے تو وہ moisture surrounding سے absorb کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا if salt is wet or پانی absorb کر لیا تو generally cation belonging to cation کس کا ہوگا s block ہوگا یہ preliminary ہے مطلب primary test وہ تو ہم لوگ جیسے چھوکے دیکھے سنگے چیک test کیے یہ سب preliminary test ہے پھر اس کا chemical test کر کے وہ confirmatory test کہلاتا ہے ٹھیک جیسے ہوتا ہے pt preliminary test پہلے دے رہے ہیں تو screening والے کو pt کا جاتا ہے pt کا full form ہی ہوتا ہے preliminary test ٹھیک ہے تو وہی preliminary test یہ سب ہے if salt is white and heavy ہے نا مطلب heavy ہے تو it generally consists of heavy metal cation ہے نا جو نیچے periodic neچے والا heavier cation mercuric mercuris lead bismut یہ ہوگا if salt is fuming مطلب salt کو اگر ایسے چھوڑ دیں open اور دیکھئے گا وہ دیرے دیرے اس سے دھوان جیسا نکلنے لگ رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا it generally consists of alumunium iron ٹھیک ہے جیسے example کے طور پر alcl3 کو ہوا میں جیسے چھوڑیے گا moisture لے لے air atmosphere سے from atmosphere moisture لیا hydrolyze ہو کر alohol3 hcl gas نکل گیا وہی fuming دھوان نکل رہا ہے اور وہ powder بنا تو gas کے ساتھ تھوڑا powder بھی نکلنے لگے گا سفید دھوان جیسے نہیں white black board میں chalk سے لکھنے کے بعد duster کو کہیں ٹھوکیے تو دیکھئے گا اگر white دھوان جیسا لگتا ہے نکل رہا ہے تو white hcl کے وجہ سے alohol3 کا powder hcl کے ساتھ جو نکلے گا white fumes create کرے گا اس لئے کہا جاتا ہے کہ چار conclusion آیا salt کو انہیں physical test کر کے ہم لوگ دیکھے کہ دیکھ رہے salt colored ہے colored ہے تو اس میں transition metal iron ہوگا اگر salt کو کچھ دیر چھوڑ دیتے اوپر گلا ہو جاتا ہے یا مویسٹر کو absorb کر لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا ایس بلوک کا ہوگا اگر وہ white اور heavy ہے تو پانی میں ڈالنے پر وہ نیچے بیٹ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا heavy metal cation ہوں گے اگر salt کو چھوڑ دیتا ہے ایسے اوپن تو کچھ دیر بعد اس سے دھوان جیسا نکلنے لگتا ہے تو وہ سمجھ جائیں گے کیا ہوتا ہے اس میں cation کون ہوگا aluminium ہوگا یہ وہ preliminary test physical examination test ہوگیا جیسے کوئی aluminium sulfide h2s gas نکل رہا ہے وہ ہی fume بنا رہا ہے ہے نا اگر اس کے پانچ ماں کیا ہے اگر salt کو رگ رہیں گے ہاتھ میں اسے رگر کے جیسے کوئی leaf ہوتا اس کو اسے ڈائریکٹ smell نہیں آیا اگر رگر کے تب سونگ گے گا تو smell آئے گا تو if salt edge character on rubbing رگر دیئے رگر نے پر اس میں خاص طرح کا اگر گند آ رہا ہے تو وہ جنرلی اس میں ammonium iron ہو سکتے ہیں formate iron 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 acetate iron iron oxalate iron iron بنا لیتا ہے تو ammonia کا کیا ہو جائے گا urinal smell یعنی پساب کی طرح اس کا smell ہوتا ہے ہے نا اس کا ammonia acetate iron کو اگر water میں ہم لوگ reaction کراتے ہیں moisture کو ایسے رگ ریں گے moisture absorb کرے گا تو vinegar smell vinegar ہے نا سرکا کا smell آتا ہے تو یہ rub کرنے پر اگر smell آئے تو وہ اس طرح کے iron ہو سکتے یہ مطلب آپ کو کیا بتایا یہ مطلب primary ایک کی ایسا ہو سکتا ہے یہ چیز ہم لوگ کچھ جانے لیکن اس کے بعد پھر کیا کرنا ہوگا confirmatory test confirmation کے لیے یہ اب کیا ہے flame test میں کیا کرتے ہے flame test میں کیا اس میں dry salt کو ہم لوگ dilute HCL کے ساتھ تھوڑا سا mix کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں پیسٹ مطلب solution نہیں پیسٹ بنائیں اور اس کو پلیٹنم کے وائر پہ پلیٹنم وائر اس پیسٹ پہ ڈالیں گے نکالیں گے تو اس میں کچھ سٹ جائے گا پیسٹ بنا کر and then it is heated in the flame of بنسین برنر بنسین برنر میں اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہیٹ جب کریں گے برنر پہ لے کے اس سے خاص طرح کا کلر نکلے گا ٹھیک ہے اور اس کلر کو دیکھ کر کے ہم بتا سکتے ہیں یہ کون سا آئین کا ٹیسٹ ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں فلم ٹیسٹ تو اس ٹیسٹ میں تین سٹیپ ہے تین سٹیپ تو this ٹیسٹ is based on thermal vaporization thermal ionization اور thermal transition یا thermal excitation plus de-excitation ٹھیک ہے دو چیز یہ excitation پہلے ہوگا پھر de-excitation تو ایک ایک کر کے ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں دیکھئے یہ salt کو dilute HCL کے ساتھ ملا کر paste بنائیں تو paste HCL یہاں پر کیا ہوگا ایسا کرنے سے کیا تھا اس کا cation HCL کا CL minus کو لے لیا تو دیکھئے اب anion نہیں رہا anion الگ چلا گیا وہ گیز بنا دیا anion ادھر چلا گیا یہ کیول یعنی کی اس کے دوارہ ہم لوگ کس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں cation تیسٹ 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 پہلے پہلے کس 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 کنورٹ کیا گیس میں بیوریزیشن ہوا گیس میں کنورٹ کیا گیس میں کنورٹ کرنے کے بعد کیا ہوا کنورٹ کرنے کے بعد یہاں پر پھر اس کو اور زیادہ ہیٹ کیے ہیٹ کیے تو یہ آئین میں ٹوٹ گیا کیٹائین الگ ہو گیا اور cil مائنس anion الگ anion تو cil ہی ہوگا کیونکہ hcl کا ہی پیش بنائے ہے تو cil الگ ہوگا وہ تو fix ہے کیٹائین اننون ہے یہ کیٹائین بن گیا گیا اس پیش میں اب یہ جو کیٹائین ہے یہ پر کیا ہوتا ہے یہ کیٹائین میں ڈیفرنٹ سیلز ہیں تو جب ہیٹ اب جورب کرے گا تو الیکٹرون پہلے لور اور بیٹ سے کہا جائے گا ہائر اور بیٹ پہ ایکسائیٹیشن ہوگا انرجی اب جورب کر کے ایکسائیٹید ہوگا لیکن ایکسائیٹید جیادہ در اور اس ریڈییشن کو ہم لوگ observe کریں گے تو وہ ریڈییشن جو ہوگا وہ کلرڈ ہوگا اور اگر جس ویبلنڈ کا ہوگا اگر بیجیبل رینج میں ہے تو اسی وجہ سے کلر اپیر ہوتا ہے پہلے سالٹ کیا ہوتا ہے پھر آئین میں کنورٹ ہوا اور کیٹائین جو بچا اس میں یہ الیکٹرونک ٹرانجیشن ہوا پہلے ایکسائیٹ ہوا پھر ایکسائیٹ سٹیبل ہونے سے پھر کیا ہو جائے گا وہاں الیکٹرون بیک آیا اور کچھ اینرڈی جو ریلیز ہوا وہ ریڈییشن کے روپ میں نکلا اور اس کا ویبلند بیجیبل ریجن میں اگر آ جائے تو اس کے وجہ سے وہ characteristic color دیتا ہے تو سنس transition takes inside the cation it identifies the cation only بتائے نا flame test کس کے لئے ہوتا ہے cation کے لئے anion تو fix ہے نا اس کو test کرنے کی کیا ضرورت تو chloride ہی ہے تو it is the characteristic test of as block metal cation یہ as block کا ہوتا ہے characteristic color کس کا ہوتا ہے as block کا ہوتا ہے یہ test as block میں پڑھے ہوں گے lithium کیسا color lithium کا red ہوتا ہے ہے نا ہم لوگ اس کو اسے یاد کیے تھے لرنا golden یاک پر لرنا لو سے lithium رو سے red نا n a n a n a کیا ہو جائے گا لرنا golden تو n a کیا ہو جائے گا golden یاک میں y ہوتا ہے تو golden yellow color کا sodium کا کیسا ہوگا golden yellow اس کے بعد یاک k آ جائے گا k کس کا ہوتا پوٹاسیم کا اور پوٹاسیم کیسا پر پر سے کون سا color purple color ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ color پہچانا جاتا ہے دیکھئے یہاں پر لیتھیم پلس اس پہ ریڈ یا کارمائن ریڈ وہ مطلب ڈارک ریڈ ٹائپ کا color ہوتا ہے سوڈیم کا golden yellow پوٹاسیم کا purple ہے نا purple میں ہی کیا ہوتا ہے نا اگر concentrated ہوگا تو dark purple ہو جائے جتنا dilute کیجئے گا تو dilute کرتے وہ ہی purple لگے گا pink جیسا ٹھیک ہے تو اسی کو وہی pink اور dilute کریں گے تو اس میں جو color آئے گا اس کو lila color کہتے ہیں ٹھیک ہے lilac ruby یہ کیا ہوتا ہے ruby ڈیم violet color cesium blue دیتا ہے اور s block میں تو دو ہی group ہوتا ہے 1 a 2 a تو 2 color نہیں ہوگا magnesium کا کوئی color نہیں ہوگا اور c a کا brick red اور b a apple green جو green apple ہوتا ہے اس کے color کا ہوتا یہ flame test یہ سب یاد رکھنا پڑے گا beryllium اور magnesium color کیوں نہیں دیتا تو اس کا آپ region یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا کی یہ beryllium اور magnesium میں جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سائج ہے ٹھیک ہے اور اس لئے اس کا ionization energy ہائی ہوتا ہے ionization energy ہائی ہوگا تو کیا ہوگا وہ جو energy release کرے گا اس کا wavelength visible zone میں آئے گا ہی نہیں اور visible zone میں آئے گا تب ہی تو color دکھے گا اس میں ultra violet raise وہ چاہیے اس کو excite کرنے کے لئے اس لئے اس میں کوئی color پتا نہیں چلتا ہے پی بلوک میں مطلب جو یہ تو s بلوک کے لئے ہی یہ main test ہے پی بلوک میں لیڈ کے لئے یہ test کرائے جاتا ہے بلو اور d بلوک میں copper کے لئے یہ flame test ہوتا ہے ٹھیک ہے جو blue flame with green center مطلب beach میں green ہوگا flame جو نکلے گا اور side سے کیسا ہوگا blue color کا ہوگا تو یہاں کیا ہے explain why beryl magnesium salt do not give flame test بتائیں نا اس میں کوئی color نہیں آتا ہے کیوں they have high ion energy اسی لئے excite کرنے میں جیادہ energy چاہیے پھر de-excite ہوگا تو جیادہ energy release بھی ہوگا اور وہ energy کا wavelength UV region میں آ جاتا ہے جو کی visible zone کا حصہ نہیں ہے اس لئے اس میں کوئی color appear نہیں ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے explain the function chloride salt which is more easily vaporizable easily vaporize ہوگا تبھی تو flame test پروپر آئے گا اسی لئے ہم لوگ پہلے کوئی بھی salt ہوگا تو آپ کوشن کر سکتے ہے نا کی کوئی بھی salt ہے تو اس میں تو وہ ہی کٹائن ہے تو chloride میں بدلنے کا کیا فائدہ ہوا ڈائریکٹ کر لیتے chloride وے اور اسی لئے HCL یہاں لیا جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے یہ اس کا اب بوریکس بیڈ ٹیسٹ کو ہم لوگ پھر نیکسٹ کلاس پہ پڑھیں گے الگ سے ٹھیک ہے